فاتح مصر عمرو بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناریخ کا ایک اہم کردار ہے ان کی شخصیت کا مطالعہ فکر و نظر کے کتنے ہی دوروا کرتا ہے عرب کے تین سب سے زیادہ سکی مرطان کار میں ان کا شمار تھا کسی نے پوچھا ایسے آپ دانا ہیں مگر اسلام قبول کرنے میں اس قدر تاخیر بولے ہم یہ سمجھتے تھے عرب سرطانوں کی اکلے پہاڑوں کے برابر ہیں بات ہم پہ آ پڑی تو ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا عربوں کا محاورہ یہ ہے سعید وہ ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھ لیں ایسا مگر کم ہوتا ہے آدمی کو خطاہ و نسیان سے بنایا گیا تجزیعے پر نہیں وہ اپنی افتاد طبعہ پر زندگی کرتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم کسی کو دھوکے نہیں دیتے مگر دھوکے کی سب شکلوں سے واقف ہیں ایک نکتہ واضح کرنا ہے پہلی اور آخری بار افتخار عارف نے گو یہ کہا تھا حرف انکار سے پڑھ سکتے ہیں سو طرح کے پیچ ایسے سادہ بھی نہیں ہیں کہ وضاحت کرے ہیں عمران خان کو اقتدار سنبھالے چند ماہ گزرے تھے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا میں صبر کرتا ہوں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا میڈیا سے الکردار کشی پہ تولا رہے نعیم الحق کو طلب کیا اور کہا یہ خرافات بند ہونی چاہیے تین سال بیٹھ گئے یہ خرافات جاری ہیں اقتدار اور اچانک حاصل ہونے والی دولت جذباتی توازن تہوبالہ کرتی ہے حضل سے یہ آدم ذات کا علمیوں میں سے ایک ہے کہ ایسے میں خدای کی خواہش اس میں جاگ اٹھتی ہے دو وجوہات تھی کوئی دوست بگڑ جائے خاموش رہنا چاہیے مگر ایک اخبار نویس اور حکمران کئی بار ارادہ کیا کہ پیشہ صحافت کو خیر بات ہی کہہ دیا جائے کرنے کے اور بہت سے کام ہیں چار پانچ کتابوں کا خاکہ ایک مدت سے بنا رکھا ہے حرف مطبوعہ کو یکسر خیر بات کہنا مگر ممکن نہیں ایوب خان ڈوب رہے تھے صحافت کا جب آغاز کیا طویل تجربے نے سکھایا کہ محض ایک حکمران کو اٹھاک پھینکنا کافی نہیں قوم ایک راہ عمل اور جامع منصوبہ چاہیے یہ انیس سو چونتیس کا ذکر ہے کرتاپ اجامہ پہنے ایک نوجوان چکوال سے چلا اور علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا آزردہ گلہ خراب سہن میں بات چیت کرنے والے کئی گروہوں کے درمیان وہ خاموش تھے اچانک تحمد کے پلو سے آنکھیں پھونچ لی اور کہا افسوس کوئی مخلص مسلمان نہیں ملتا قائد عظم لندن میں تھے پریوی کانسل میں پریکٹیس کرنے لگے الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی کیا ایف بی آر ادلیہ پولیس اور سیول سرویس ان سیول اداروں کی تشکیل نو کے لیے کتنی ریاضت اور کتنے مردان کار کی ضرورت ہے کیا وہ میسر ہیں یا نہیں راستہ وہاں بنتا ہے جہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں جنگ سے تباہ حال جاپان جرمنی فرانس اور کوریا کی تعمیر نو کس طرح ممکن ہو سکی اس سے بھی زیادہ افلاس کے مارے چین سنگاپور ملائشیا اور یورپ کے مردے بیمار ترکیہ کی مصطفیٰ کمال نے جسے پٹری سے اتار دیا تھا چند آدمی درکار ہیں اور سیول اداروں کی جتید تشکیل کے لیے مرتب دستاویزات ان میں سے ہر چیز میسر ہے جیسا کہ ٹالسٹائی نے کہا تھا ہار پھولوں سے نہیں دھاگے سے بنتا ہے ضمیر کے جہاں ان میں ایک گرن بھی روشن ہو تو ڈاکوں کی تائید بہرحال کی نہیں جا سکتی عمران خان کی تائید کا جو جرم سادر ہوا انس کی تلافی البتہ ضروری تھی چنانچہ ایک سے زیادہ بار قوم سے معافی مانگی ارادہ یہ ہے کہ موسمِ بہار میں غور و فکر اور آرام کا وقت بڑھا لیا جائیں مالک کو منظور ہو تو کچھ دن حجاز مقدس میں مٹائے جائیں کتاب لکھی جائیں تریپن برس کی عملی زندگی کے مشاہدات عمر بھر کے متعلقہ نچوڑ اور بجتر برس کی قومی تاریخ کا جائزہ بلکہ تحریک خلافت سے لے کر نئے پاکستان تک کا متعلقہ ہر ایک کو اپنا کرز ادا کرنا ہوتا ہے اللہ کی آخری کتاب میں لکھا ہے تمام انسان اپنے آمال کے قیدی ہیں مزید یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک دوسرے پہ انحصار کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو اتنا زیادہ کہ وہ حالات کے قیدی ہو جاتے ہیں جیسے مران خان کو سٹیبلشمنٹ پہ انحصار کرنا ہے سٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات کو وزیراعظم کو شہباز شریف کو اپنے بڑے بھائی پہ اور ان کی بتیجی کو بھی آصف علی زرداری کو راول پنڈی والوں کی مہربانی درکار ہے اور مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف کی سرپرستی سنہری ہی صحیح بادشاہ لوگوں کی زنجیریں بہت باری ہوتی ہیں سپین کا حکمران زندان میں پڑا سوچتا تھا خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل تھی اسی فولات سے شاید میری شمشیر بھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی سرپرستی پہ اخبار نویسوں نے آبادہ نہیں کیا تھا جنہیں گالی بکنا معمول بن چکا قومی مزاج کو اگر وہ نہیں سمجھتے اگر سیکھے بغیر گر سواری کی کوشش کی تو ذمہ دار وہ خود ہیں پسماندہ اور جذباتی معاشرے زود فراموش ہوتے ہیں بھولنے والے سب بھول گئے کہ الیکشن دوہزار تیرہ کے ہنگام ہی احتجاج کی آواز پوری قوت سے بلند کی تھی جب ٹکٹ بانٹے گئے بانٹے کہاں پھینک ڈالے بیج ڈالے یا خوشامتیوں کو عطا کر دیئے کس سہولت سے بلا دیا گیا کہ دوہزار چودہ کے دھرنے کی ڈھٹ کر مخالفت کی تھی اور مسلسل موقف اس کا یہ تھا کہ دھاندلی کرنے والوں نے ڈھٹ کر دھاندلی کی مگر عمران خان اپنے ہماکت سے ہارے سب سے اہم یہ کہ اقتدار میں آئے تو ان سے کوئی واسطہ نہ رکھا بیوروکریٹ افتخار دررانی فواد چہدری بابا راوان پھر ایک اور وزیر کے ذریعے ایوان وزیر آزم کے ایک متعلق افسر کے ذریعے ناچیز سے رابطہ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہر بار معذرت کی راول پنی کے سب راستے ذہن سے نوچ کر پھینکتی ہے حتیٰ کے تقریبات بھی فرمانِ الٰہی یہ ہے ایک چیز سے کراہت تمہیں ہوتی ہے حالانکہ خیر اس میں چھپا ہوتا ہے ایک چیز سے والہانہ محبت تم کرتے ہو حالانکہ شر اس میں پوشیدہ ہوتا ہے بندے نہیں جانتے مالک جانتا ہے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنی تگو دوں میں تھکا دیا جاتا ہے ہوتا بلاخر وہی ہے جو خالق کون مکان کو مطلوب ہو پروردگار نے آزادی عطا کی اور آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں